موسیقی 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 کیا نہیں ہے یہ سب ابھی دیکھنا باقی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سولہ تاریخ کی رات کو پندہ تاریخ کی رات کو اگر ہم دیکھیں تو سولہ تاریخ سے جو ہے وہ گورنمنٹ نے پیٹرول کے ریٹ میں اضافہ کر دیا ہے ہم دیکھیں تو پیٹرول کا جو ہمارا ریٹ ہے جو نیا ریٹ آیا ہے وہ دو سو تین تیس آچاری اکیانوے ہو گیا ہے اور پیٹرول کا ریٹ جو بڑھائے گیا اس بار چھ آشاریہ بھتر پرسن بڑھائے گیا ہے آہ ہائے سپیڈ ڈیزل اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا مائنیوٹس اس میں کمی کی گئی ہے صفار آشاریہ اکیان اکیانوے پیسہ جو ہے اس میں کمی کی گئی ہے تو یہ معاملات ہیں آہ پیٹرول پرائسز جو ہے وہ کافی زیادہ سرچ کرتے جا رہے ہیں اور پیٹرول کے اگر ہم معاملات دیکھیں تو جب آہ پاسٹ کی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی اور جو پاسٹ کے فائرنس منسٹر تھے اس ٹائم پہ اگر ہم معاملات دیکھیں تو ڈبلیو ٹی آئی کروڈ آئل جو ہے وہ ایک سو تیس ڈالر کا تھا اس نے جو ہے وہ ایک نیا ہائی بنایا تھا ایک سو تیس ڈالر کا اور جو پیٹرول مل رہا تھا بابن ناس کو وہ ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو روپے کا جو ہے وہ لیٹر مل رہا تھا پیٹرول کا اب جو ہے ڈبلیو ٹی آئی اگر ہم دیکھیں تو مسلسل نیچے آتا جا رہا ہے ستاسی ڈالر چل رہا ہے لیکن جو پیٹرول کا ریٹ ہے وہ دو سو تینتیس روپے فی لیٹر ہے مہنگا کر دیا گیا ہے اگر پیٹرول کا ریٹ جو ڈبلیو ٹی آئی کروڈ آئل کا ریٹ ہے وہ اگر ایک سو تیس ڈالر کا ہی رہتا تو پیٹرول کا ریٹ کہا جاتا تو یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہے گورنمنٹ کے پاس اسے کیا پالیسیزیں سے کیا اقدام ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ عوام انناس کو ریلیو دے سکتی ہے اگر عوام انناس کو ریلیو دیں گے تو اس سے جو ہے انفلیشن کے نمبر ہی بیٹر ہوں گے اور جو آہ بریدنگ سپیس ہے جو گورنمنٹ چاہ رہی ہے جو موجودہ فائننس منسٹری چاہ رہی ہے اس کو وہ سپیس مل جائے گا کام کرنے کے لئے ابھی بھی ہم دیکھیں تو 29 آگسٹ کو جا کر جو ہے یہ سارے معاملات ہوں گے اس وقت ریزرف کیا ہوگا ہے بہت بڑا سوال یہ نشان ہے دیکھا جائے تو جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں اور آئی اے میں جتنا لنگر آن ہوتا جا رہے ہیں اتنا جو ہے اس موجودہ کابینہ اور موجودہ فائننس منسٹری کے لئے کافی زیادہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں فائننس منسٹر مفتا اسماعیل صاحب نے اگر دیکھا جائے تو ان کی جو پولیسی ہے انہوں نے جو چیز نیریٹ کی ہے اس میں بات کریں وزاعت کریں تو انہوں نے کہا کہ جو پیٹرول کے ریٹ ہے اس میں جو ہے انہوں نے ٹیکس نے نہیں بڑھا ہے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پیٹرول کے ریٹ بڑھ نہیں سکتے پیٹرول کے ریٹ جو ہے وہ بڑھیں گے اگر آہ ونس اگن ڈیوٹی آئی کروڈ آئیل کا ریٹ جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ اگر اوپر کا ہی رہتا سوڑ ڈالر سے اوپر رہتا تو پیٹرول کے ریٹ کہا جاتے ہیں بہت بڑھا سوالیاں نشانے اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ چیز وزاعت کی کہ جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ ارتالیس بلین ڈالر کا ہے اور ہم جو ہے وہ امپورٹ کرتے تھے اسی بلین ڈالر کی اور جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ اکتیس آشاریہ تین تیس بلین ڈالر کی تھی تو تقریباً ارتالیس بلین ڈالر کا جو ہے وہ گیپ تھا اس گیپ کو جو ہے وہ فل کیا جا رہے گروت اورینٹڈ پالیسی نہیں ہے ہم جو ہے وہ گروت پہ زیادہ فوکس نہیں کر رہے ہم جو ہے انڈسٹلائزیشن پہ فوکس نہیں کر رہے ہم وہ معاملات نہیں کر رہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑھے امپورٹ ہے وہ وقتی طور پہ اگر ہم روکیں جو لکجری گوڈز ہیں جو ایکسٹر لکجری گوڈز ہیں جو ہم چیزیں منگاتے ہیں اس پہ تھوڑی بہت پابندی آئید ہو جائے ان کو بین کر دیا جائے تو وہ کافی زیادہ بیٹر ہے لیکن صرف امپورٹ کو روک دینا اور ایکسپورٹ پہ فوکس نہیں کرنا گروت اور اوڈینٹڈ اکانومی نہیں بنانا تو یہ بہت بڑھا جو ہے وہ ڈیزاسٹر ثابت ہو سکتا ہے once again ہماری جتنے بھی معاشی ٹیم آتی ہے جتنے بھی معاشی تجزیہ کار آتے ہیں فیننس مینسٹری میں جتنے بھی ہمارے جو ہے وہ لیڈرز آتے ہیں وہ بیمار کا علاج کر رہے ہیں بیماری کا علاج نہیں کر رہے ہماری جو معاشی معاملات ہیں وہ دن بر دن بگرتے جا رہے ہیں ہر روز جو ہے ہم دیکھیں کچھ نہ کچھ نئی چیز لگ رہی ہوتی ہے نئے ایکسپیرمنٹ ہو رہا ہوتا ہے ہماری معیشت کے ساتھ تو یہ بہت بڑا دیکھا جائے تو یعنی ڈیریکشن لیس ماملات ہیں نہ صرف موجودہ حکومت کے پاسٹ گورنمنٹ کی بھی اگرم دیکھیں تو اسی طرح کی ہی چیزیں چل رہی ہوتی تھی یہ ڈیریکشن لیس ہماری ایکانومی ہے تو اس پہ ایک پروپر جو ہے ورکنگ ہونی چاہیے اس پہ پروپر ارجنٹ بیسنس پہ جو ہے وہ کام ہونا چاہیے اور ہمارے جتنے بھی معاشی تجزیہ کار ہیں جتنے بھی لوگ ہیں جو معیشت پہ گرپ رکھتے ہیں انہیں جو ہے اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی جو ہے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کرنا چاہیے جس سے جتنے بھی معاشی ہمارے کرتا دھرتا ہیں وہ سارے ایک پلیٹ فارم پر بیٹ کر جو ہے وہ ایک پالیسی بنایا ہے ایک پالیسی پہ لاحی مل دے کیونکہ اگر پاکستان کے معاشی معاملات بگریں گے تو یہ سب کا ڈیمیج ہوگا سب کو نقصان نقصان دیوگا پالیٹکس سے اور سیاست سے بالہ تر ہو کے جو ہے ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہوگا ان چیزوں پہ کام کرنا ہوگا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو ریمیٹنس کے نمبر ہیں انفلو جو ہے ہمارا جولائی کے جولائی کے مہینے کا وہ ایٹ پوائنٹ سکس جو ہے پرسنٹ وہ کم ہوا ہے ڈیکلائن کی سائٹ پر ہے تھوڑا بہت اور اس کی جو وضاعت دی ہے سٹیٹ بینک نے وہ دی ہے کہ ایٹ کی تاتلہ تھی جولائی کے مہینے میں اس وجہ سے جو ہے ریمیٹنس جو ہے وہ کم آئی ہیں ریمیٹنس پہ بھی زیادہ ہمیں انسار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم جو ہے وہ اس طرح کے چیزیں بنا رہے ہیں اس طرح کے ایک پالیسی بنا رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارے یہاں سے جو یوتھ ہیں ان کو یعنی اس چیز پہ انگیج کریں اس چیز پہ ان کا مائنڈ شیٹ کریں کہ آپ بار ملک جا کے جو ہے کام کریں برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارا ہمارے یہاں سے جو بھی ہمارا یوتھ ہے وہ جو بھی سٹیڈی کرتا ہے کچھ بھی پڑھتا ہے تو وہ جو ہے اپنے ملک اور اپنے ملک کے معیشت میں اس حساب سے کارگرد نہیں ہوتا وہ بار ملک جا کر جو ہے وہ اس طرح کے معاملہ چلاتا ہے اور وہاں سے ہم ریمیٹنس پہ زیادہ انسار کرتے ہیں تو یہ بھی پالیسی جو ہے اگر ہم دیکھیں تو پاسٹ میں لبنان کی بھی ایسی طرح کی پالیسی تھی برین ڈرین کافی زیادہ ہو رہا تھا ہمارے ملک سے جو ہے ہماری جو یوتھ ہے ہمارے جو لوگ ہیں وہ بار ممالک جا کر جو ہے وہ جاپ کرتے تھے بار ممالک سے پیسے بھیجتے تھے تو وہ چیزیں جو ہے وہ وقتی طور پر صحیح ہیں لیکن یہ کوئی پرمنٹ سولیشن نہیں ہے پرمنٹ لاج نہیں ہے ہماری معیشت کا پرمنٹ لاج صرف اتنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ انڈسلیزیشن پر فوکس کرنا ہے ہمیں جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں جو معاملات ہیں سب کو پتا ہے اگر ہم کسی چھوٹے سے بچے سے بھی اگر یہ چیز پوچھ لیں معاملات پوچھ لیں کہ کیا کیا چیز ہونی چاہے تو وہ بھی پرمنٹ لاج ہی بتائے گا کہ ہمیں جو ہے ٹیکسیشن پر کافی زیادہ ورکنگ کرنی ہے ہماری جو آمن ناس ہے وہ ٹیکس نہیں بڑھتے مفتہ سمائل صاحب جو ہے فیننس منسٹر انہوں نے بھی اس چیز کا شکوا کیا کہ ہم میں سے کوئی ٹیکس نہیں بڑھتا جو بھی امپورڈ بیسٹ ایکانومی ہیں ہم اس سے ہی ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں تو یہ جو ہماری پولیسیز ہیں وہ کافی یعنی ہماری ایکانومی کے اگینسٹ ہے اور اس پہ جو ہے کچھ لائے عمل ہونا چاہیے اس کے علاوہ ناظرین اگر سٹاک مارکٹ سے ریلیٹڈ بات کر لیں تو ہماری جو سٹاک مارکٹ ہے اس کے چند آدھا دو شمار میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں پی ریشو کی کافی زیادہ بات ہو رہی ہوتی ہے ملٹیپلز کی کافی زیادہ بات ہو رہی ہوتی ہے جترے بھی جو ریسٹ چینلسٹ ہیں اور جترے بھی جو نو سکھیا ہنگ بولے تو گروز ہیں وہ پی ریشو ملٹیپل پر زیادہ فوکس کرنے کی بات کرتے ہیں پی ریشو نو ڈاؤٹ ایک انڈیکیٹر ہے جس سے ہم مارکٹ کو کمپیرٹیولی دیکھ سکتے ہیں تھوڑے آدھا دو شمار دے دوں تو پاکستان جو ہے اس کا پی ریشو جو ملٹیپل چل رہا ہے وہ چار آشاریہ چھالیس کا ہے انڈیا جو ہے وہ بائیس کے ملٹیپل پر چل رہا ہے چائنا جو ہے وہ تیرہ آشاریہ انتالیس کے ملٹیپل پر چل رہا ہے بنگلہ دیش اگر ہم دیکھیں تو سولہ آشاریہ پندرہ پر چل رہا ہے سیر لنگ کا جو کہ ڈیفولڈ کر چکا ہے وہ پانچ آشاریہ باون کے ملٹیپل پر چل رہا ہے یو ایسے اگر ہم دیکھیں تو بائیس آشاریہ اٹسٹھ کے ملٹیپل پر چل رہا ہے یو کے اگر ہم دیکھیں تو چودہ آشاریہ بیالیس کے ملٹیپل پر چل رہا ہے ملٹیپل کیا ہے پی ریشو کیا ہے سمپل سا ہے کہ اگر ہم ایک روپیہ کماتے ہیں اور ہمارا پاکستان کا جو ملٹیپل ہے وہ فور پوائنٹ فور سکس ہے تو اس کا مطلب جو ایک روپیہ ہے اس کے تناسب سے ہم دیکھیں تو چار گناہ جو ہے مارکٹ بڑی ہوئی ہے اس کے برقس اگر ہم دوسرے ممالک میں دیکھیں تو سولہ گناہ پندرہ گناہ بیس گناہ جتی بھی مارکٹ بڑی ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتری بھی ہمارے علاوہ جتری بھی ممالک ہیں ہمارے ریجن میں جتے بھی ممالک ہیں انٹرنیشنل جتے بھی ممالک ہیں وہاں پر انویسٹروں میں شعور ہے انویسٹر جو ہے وہ یعنی اسے چیزیں پتا ہیں اسے معاملات پتا ہیں وہ کمپنیز کے فنڈامنٹلز کو جانتے ہیں وہ کسی کے ٹپ پہ اور کسی کے نام نہاد گروہ کے جو ہے وہ باتوں میں نہیں آتے اور وہ ان چیزوں پہ زیادہ ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ سٹیڈی پہ فوکس ہوتا ہے انفورچنیٹلی ہمارے جو انویسٹر ہیں وہ سٹیڈی پہ ہمارا فوکس نہیں ہے اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹاک ایکشینج میں انویسٹروں کی تعداد کم ہے اس وجہ سے ہم جو ہے وہ اتنا ڈیمانڈ نہیں دیکھتے شیئر پائس جب کم ہوتے ہیں گھٹتے ہیں تو ڈیمانڈ نہیں دیکھتے ایوریج اگر میں آپ کو بتاؤں تو انڈیا کا جو ایوریج ملٹیپل چلتا ہے ہم اگر پانچ سال کا تناسب دیکھیں تو تقریباً سولہ سے اٹھارہ پرسنٹ جو ہے وہ ایوریج چل رہا ہوتا ہے پاکستان کو جو ایوریج چل رہا تھا جو پاس میں ہم پاکستانی سٹاک مارکٹ کی پرفارمنس دیکھیں تو آٹ کا جو ہے وہ ایوریج بنتا ہے گیارہ کا جو ملٹیپل ہے گیارہ کا جو پی ریشو ہے وہ ہم میکسیمم جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ سارے معاملات ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو انویسٹر ہے وہ انویسٹر ہو کے کام نہیں کرتا وہ ٹریڈر بن کے کام کرتا ہے وہ شورٹ ٹرم پیسہ لگاتا ہے اور وہ جو ہے شورٹ ٹرم جو ہے وہ گین کرنا چاہتا ہے تھوڑے پیسے لگا کے زیادہ کمانا چاہتا ہے تھوڑے پیسے لگا کر جو ہے وہ فائننسنگ لیتا ہے اس طرح کے معاملات کافی زیادہ چلتے ہیں اور ان چیزوں کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو پوری ایک انڈسٹری بنیوی ہے سوشل میڈیا پر اگر ہم دیکھیں تو کافی زیادہ ایسے نام نیہات گروز ہیں جن کے پاس کوئی وہ سکلز نہیں ہیں کوئی معاملات نہیں ہیں وہ جو ہے خود سیکھتے جا رہے ہوتے ہیں اور آگے سکھاتے جا رہے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں چل لی ہوتی ہیں جبکہ بار ممالک میں اگر ہم دیکھیں تو ہر چیز سسٹیمیڈک چل لی ہوتی ہے اور بار ممالک میں بھی جتے بھی بروکریج ہاؤس ہیں جتے بھی فائننش انسٹیٹویشنز ہیں ان کو بھی کوئی چیز سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہاں میں عوام میں شعور ہے عوام جب پیسہ لگاتی ہے پیسہ لگانے سے پہلے جو ہے وہ ان چیزوں کو لرن کرتی ہے یہ چیزیں سیکھتی ہیں تو انفورچنیٹلی ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھ نہیں رہیں سیکھنا نہیں چاہتے پیسہ لے کر آتے ہیں اور ہم جتنے بھی گروز ہیں سوشل میڈیا پر خاص طور پر دیکھیں ان سے ٹپیں مانگ رہے ہوتے ہیں ہم کسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ ہمیں یہ چیز سکھا دیں ہمیں جو ہے ہماری سکلز میں امپروومنٹ لے کریں اس کے بعد ہم پیسے لگائیں گے بار ممالک میں جو ہے وہ کام اس کے برقس چل رہا ہوتا ہے اس کے اپوزٹ چیزیں چل لی ہوتے ہیں سوشل سے بار کے ممالک میں اگر ہم دیکھیں تو انویسٹروں کی تعداد بھی زیادہ ہے وہاں کے جو ممالک ہیں ان کے جو انڈیکسز ہیں ان کے جو مارکٹ ہے وہ زیادہ ملٹیپل پر کام کر رہی ہوتی ہے اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ڈیمانڈ زیادہ ہے جہاں پر انویسٹروں کی تعداد زیادہ ہوگی تو آٹومیٹلی کی وہاں ڈیمانڈ زیادہ ہوگی ہمارے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو ٹوٹل پارٹسپینٹس ہیں نہ صرف لوکل انڈیوڈجل ٹوٹل پارٹسپینٹس ہیں ان کی تعداد کم ہیں اس وجہ سے مارکٹ میں کانفیننس نہیں آتا چند کمپنیاں ہماری ایسی ہیں بہت اچھی کمپنیاں ہیں ستری کمپنیاں ہیں بلو چپ سٹاکس ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے ریٹ اتنے نہیں ٹوٹتے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سپلائنڈ ڈیمانڈ ہے ان سکرپٹس میں جو ہے وہ ڈیمانڈ زیادہ ہے اس وجہ سے جب مارکٹ نیچے گرتی ہے مارکٹ جب مندی کے زون میں ہوتی ہے تو اس طرح سے ان کے ریٹ نہیں ٹوٹتے انٹیل ان انلیس جو انویسٹر ہے اس نے کوئی دوسری پوزیشن نہیں بنائی ہو ادھار پہ جو مجبوراً اس کو جو ہے وہ اپنی ڈیلیوری بیچنا پڑے تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ سارے معاملات ہیں وارن بفیٹ جو پوری دنیا کے اگر ہم دیکھا جائے سٹاک مارکٹ کے گروہ ہیں اگر ہم انس کو فالو کرنا شروع کر دیں سٹیڈی پہ زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیں ہماری جو قوم ہے اس میں یوت کی تعداد کافی کسیر ہے کافی زیادہ تعداد ہے یہ چیزیں سیکھ کر اپنے سکل کو انہینس کر کے جو ہے آپ انویسمنٹ کریں گے تو آپ بہت اچھا ریٹرن لے کے جائیں گے وارن بفیٹ جو ہے وہ ویلیو انویسٹنگ کے کافی زیادہ فوکس کرواتے ہیں ویلیو انویسٹنگ ہوتی یہ ہے کہ جب مارکٹ نیچے ہوتی ہے مارکٹ جب زوال پذیر ہوتی ہے جب کوئی سٹاک زوال پذیر ہوتا ہے تو چند انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اس سے جو ہے وہ یہ اندازہ لگایا جا رہا ہوتا ہے کہ آیا سکرپٹ جو ہے یا کوئی جو شیئرز ہے جو کمپنی ہیں اس کے شیئرز سستے داموں مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں اس کے سمپل تین چیزیں ہیں لو پی ریشو لو جو ملٹیپل ہے وہ جو آپ کا ایوریج بینچ مارک انڈیکس ہے اس سے کم پی ریشو اگر چل رہا ہے ملٹیپل چل رہا ہے اور آگے ایکسپیکٹ بھی یہ کیا جا رہا ہے جو گورنمنٹ کی پولیسی ہے یا کمپنی کے اندر جو فنڈامنٹلز ہیں وہ آگے جا کر بھی جو ہے وہ پی ریشو ملٹیپل جو ہے وہ اچھے ہوں گے تب جا کے اس پر انویسمنٹ کرتے ہیں پرائیس ٹو بک ویلیو پرائیس ٹو بک ویلیو بھی جتنا یعنی نیرو ہوگا کم وائیڈن ہوگا اتنا زیادہ یعنی ویلیو انویسٹنگ ہے اس کے علاوہ ڈیویڈنڈ ڈیویڈنڈ جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو بینچ مارک انٹریس ٹیٹ کیا چل رہا ہے اور ڈیویڈنڈ ڈیویڈ اگر اس سے زیادہ ہے تو یہ بھی جو ہے ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے جس کو فالو کر کے ہم کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایک اور انڈیکیٹر ہے ٹیکنیکل انڈیکیٹر کا ہے اسے آر ایس آئی کہتے ہیں ریلیٹیو سٹرنٹ انڈیکس تو اس کے معاملات اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو انڈیکیٹر ہے یہ فالو ہوتا ہے تھرٹی اور سیونٹی کے بیچ میں یہ فالو ہوتا ہے تو یہ بھی جو ہے میں انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل لیول پر جو ہے وہ کمپنی ڈسکاؤنٹڈ ہے یا اوور بوٹ ہے تو جو سیونٹی اباو ہیں یعنی جو اوور بوٹ کی طرف ہیں ان کا لیسٹ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر دوں بیلوو تھرٹی اس وقت کوئی بھی شیئر نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مارکٹ جو ہے وہ تھرٹی نائن تھاؤزن فائیو ہنڈریٹ سے جو مارکٹ نے لو بنیا تھا اس کے بعد جو ہے مارکٹ سلولی گریجولی جو ہے وہ اپورٹ ٹرنڈ پر ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس حساب سے ڈالر جو ہے وہ بے کابو ہو گیا تھا انٹر بینک میں جو ہے ڈالر نے دو سو انتالیس آشاریہ نبے کا جو ہے وہ اکھائے بنیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا ہے ہمارے روپی جو ہے وہ سٹرونگ ہونا شروع ہو گیا اس کے علاوہ آئی ایم ایف کیوں بھی کافی زیادہ چیزیں چل لی ہیں معاملہ چل لیں ہیں روز جو ہے ہم ایک نئی چیز سننے میں آ رہی ہوتی ہے آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ کے بہت جلد یہ چیز آ جائے گی اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ریزلٹ سیزن بھی ہے ان سب چیزوں کا اگر ہم مجموعہ دیکھیں تو مارکٹ جو ہے اس وجہ سے گروہ کر رہی ہے اس وجہ سے مارکٹ جو ہے وہ یہ ایک سائیکل بنا رہی ہے مارکٹ جو ہے اوپر اپور ٹرینڈ پر ہے تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو کمپنیاں ہیں وہ سیونٹی اباب آر ایس آئی پر چلی گئی ہیں اس میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو آئی بی ایف ایل ہے نیشنل بینک ہے کیپکو ہے اے پی ایل ہے نیشنل فوڈز ہے ایمی بی ایل ہے نشاد ملز ہے ایف سی ای پی ایل ہے یونٹی ہے ٹی آر جی ہے پی ایس ایکس ہے کے الیکٹرک ہے کے ٹی ایم ایل ہے ٹی جی ایل ہے پی او ایل ہے اور بی او پی ہے یہ جتی بھی کمپنیاں ہیں یہ ابھی سیونٹی اباب آر ایس آئی پر ٹریڈ ہو رہی ہیں اب سیونٹی اباب آر ایس آئی پر ٹریڈ ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب لازمی نہیں ہے کہ یہ نیچے آئیں گی یہ جب تک ان کے ریزلٹ نہیں آئیں گے جب تک ان کی اناناؤنسمنٹ نہیں آتی اور جب تک ان کی جو پوزیٹیف چیزیں جو ایکسپیکٹ کی جاری ہیں مارکٹ کی طرف سے وہ معاملہ جب تک ڈسکلوز نہیں ہوں گے تب تک جو ہے یہ اوپر کے ٹریڈ میں ہوں گے تو ان پہ جو ہے کوشش اپلوچ اتیار کرنی ہے فریش بائنگ جو ہے وہ کوشش کیجے گا کہ اگر آپ فریش بائنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے رسک ایکپیٹائٹ دیکھ لیں کہ آپ کتنا رسک اٹھا سکتے ہیں ونس اگین مارکٹ میں اگر انویسٹر بن کے کام کریں گے تو اس مارکٹ سے جو ہے بہت اچھا ریٹرن لے کے جائیں گے اگر آپ جو ہیں وہ ٹریڈر بن کے کام کریں گے اس مارکٹ کو مارکٹ میں سٹا کریں گے اور ان لوگوں کے باتوں میں آ کر آپ کام کریں گے جو خود نو سیکھے ہیں اور یعنی انہیں چیزوں کا نہیں پتا تو وہ آپ جو ہے اس مارکٹ سے بلیٹ کریں گے پی ریشو سے ریلیٹیڈ چند اور چیزیں ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں جو ملٹیپل ہے ہمارا جو 4.46 کا ملٹیپل چلڑا ہے یہ ایوریج ملٹیپل ہے جو کمپنیز ہیں وہ ارنڈنگ جو شو کر رہی ہے تو ہمیں گورنمنٹ کی پولیسیز بھی دیکھنی ہیں کہ آگے پولیسیز کیا ہیں گورنمنٹ کی آیا وہ فیور میں ہے اس کمپنی کے اس سیکٹر کے اور وہ اگینس پولیسی ہے اوورال اکانومک سٹویشن بھی دیکھنی ہے تو وہ سارے معاملات بھی دیکھنے ہیں تو جو ملٹیپل ہے وہ اس کے جو رینج ہے وہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں کبھی ہوگا کہ کوئی ملٹیپل جو ہے وہ ایوریج ملٹیپل سے زیادہ مہنگہ ہو کبھی ہوگا کہ کوئی ملٹیپل جو ہے وہ ایوریج ملٹیپل سے کم ہے تو یہ رساء اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں بہت سار انڈیکیٹر ہیں اگر آپ ان چیزوں کو سیکھ کر کام کریں گے انویسٹنگ کریں گے خود سے انویسمنٹ کریں گے کوئی اگر آپ کو کوئی شیئر کے بارے میں بتاتا بھی ہے اس کے بارے میں آپ کو کوئی گائیڈ بھی کرتا ہے یا کوئی ٹپ بھی دیتا ہے مارکٹ میں تو اگر آپ کے پاس ان چیزوں کی نولیج ہوگی تو آپ جو ہیں وہ اپنے حساب سے اپنے اپنے رس اپیٹائٹ کے حساب سے جو ہے وہ اچھے سے انویسمنٹ کر سکتے ہیں ونس اگین ہمارے پاس انویسٹروں کی تعداد بہت کم ہیں اور جو ایجوکیشن پہ ہے ہماری جو انویسٹر ہے ان کو کافی زیادہ فوکس کرنا ہوگا اور اویرنس پہ کافی زیادہ فوکس کرنا ہوگا جتنا اویر ہوگا ہمارا انویسٹر ہمارا انویسٹر جتنا ایجوکیٹڈ ہوگا اس سے سارے پروز ان کونز پتا ہوگی مارکٹ کے تو اس مارکٹ سے بہت اچھا ریٹرن لے کے جا سکتا ہے ناظرین بریک پر جاتے ہیں بریک کے بعد آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا جائے گا ہمارے ہمارا انٹر بینک میں دیکھیں تو ہمارا پاک روپی جو ہے وہ مائنیوٹ سا اس نے جو ہے وہ مزید ریکاور کیا ہے اور ڈالر جو ہے اب تھوڑا جو پاک روپی اور ڈالر کا جو یہ معاملہ چل لے تھے وہ تھوڑے بہت تھمنا شروع ہو گئے اور اب دیکھنا ہے کہ اگلی چال کیا ہوتی اگلا موف کیا ہوتا ہے ڈالر اور روپی روپی پیریٹی میں جتنا یہ معاملات سٹیبل ہوں گے جتنا ڈالر اور پاک روپی جو ہے وہ سٹیبلیٹی پہ ہوں گے معمولی جو ہے وہ اضافہ اور یا معمولی اس میں گراوٹ ہوگی تو وہ کافی زیادہ معیشت کے لئے اچھا ہے جہاں کافی زیادہ ڈالر کا ریٹ سرچ کر جائے اور جہاں جو ہے ڈالر کافی زیادہ نیچے گر جائے تو یہ معاملہ جو ہیں کافی زیادہ بگار پیدا کرتے ہیں ہماری معیشت کے لئے ایل سی کھلنے میں کافی زیادہ دیل لگتی ہے ایل سی کبھی کا بار نایاب ہو جاتی ہے اور کبھی کا بار جو ہے وہ سستے داموں مل رہی ہوتے ہیں ہمارے جو ایمپورٹ اور ایکسپورٹرز کے نمبرز بھی خراب ہوتے ہیں ہمارے جو ایمپورٹ اور ایکسپورٹرز ہیں وہ بھی کافی زیادہ کشمہ کشکہ شکار ہوتے ہیں تو ہمیں ہمیں یہی امید رکھنی ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جتنا بھی ڈالر اور روپی کے جو معاملات ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ فلکچویٹ نہ کریں اور وہ چیز سمودھ چلے جیسے یہ معاملات سموت چلیں گے تو یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے کہ ہماری جو معاشی معاملات ہیں وہ سلولی گریجولی جو ہے وہ بیٹر ہونا شروع ہو گئے تو ہم دیکھیں تو جو ڈالر ہے انٹر بینک میں جو کلوزنگ دی ہے دو سو تیرہ آشاریا نبے کی دی ہے پاک روپی نے جو ہے وہ گین کیا ہے سفر آشاریا سفر چار پرسنٹ ریچرڈ بے کول پرائس کی اگر ہم بات کریں تو دوبارہ جو کول ہے وہ اوپر جانا شروع ہو گیا ہے ونس اگین کمورڈیٹی پرائسز میں بھی اگر ہم دیکھیں تو کافی زیادہ فلکچویشن ہو رہی ہے اور کول جو ہے اس کی اگزیمپل ہے روز آپ لوگ ساتھ ڈیٹا شیئر کیا جا رہا ہوتا ہے تو کبھی اگر ہم دیکھیں تو ریچرڈ بے کول پرائس جو ہے وہ تین سو ڈالر سے بھی نیچے مل رہا ہوتا ہے کبھی اگر ہم دیکھیں تو وہ سارے تین سو ڈالر سے اوپر چلے آتا ہے تو اس میں بھی کافی زیادہ فلکچویشن ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ڈسٹرب ہے فائننشلی جو ہے وہ معاملات کافی زیادہ خراب ہیں اور ڈیمانڈ سپلائی جو ہے وہ کافی زیادہ فلکچویٹ ہوتی ہے تو ابھی اگر ہم دیکھیں تو ریچرڈ بے کول پرائس جو ہے وہ چل رہا ہے تین سو بائیس اشاریہ پینٹالیس ڈالر چل رہا ہے اور اس نے جو گین کیا ہے چودہ آشاریہ تیس ڈالر گین کیا ہے وٹ آئی کروڈ آل کے اگر ہم بات کریں تو وٹ آئی کروڈ آل جو ہے وہ ایٹی ایٹ ڈالر کے پاس ٹریڈ ہو رہا ہے ایٹی ایٹ پوائنٹ ایٹی ون ڈالر فی بیرل چل رہا ہے اور اس نے جو لوس کیا ہے وہ صفر آشاریہ ساٹھ سینڈ لوس کیا ہے سونے کی قیمت اس مطابق ہے ایک تولہ گولڈ ایک لاکھ چوالیس ازار ایک سو چل رہا ہے اور دس گرام سونے کی قیمت ایک لاکھ تیس ڈالر پانچ سو چالیس ہے انڈیکس ویلوشن اس مطابق ہے مارکٹ کا کرنٹ انڈیکس تینتالیس ڈالر چار سو چھتیس کا ہے مارکٹ نے ایک سو پچھاسی پوائنٹ لوس کیا ہے مارکٹ کے پچھے کلوزنگ تینتالیزار چھے سو اکیس پر تھی ٹوٹل انسٹھ کروڈ شیئر کا کام ہوا ہے جس میں سے اکتیس کروڈ شیئر سیٹل ہوئے ہیں سیلمن کا پرسنٹ ایج اگر ہم دیکھیں تو باوان آشاریہ اکتر پرسنٹ ہے پی ریشو جو ملٹیپل اگر ہم دیکھیں تو چار آشاریہ چیلیس کا ہے مارکٹ کیپٹلائزیشن سات آشاریہ پچیس کھرب روپے کی ہے اضافہ ایک سو چونتیس کمپنی میں وہا ہے گراوٹ کا شکار دو سو آٹھ کمپنی ہے بڑھ کرار اگر ہم دیکھیں تو اٹھارہ کمپنی ہے ایک سال کا ریٹن اگر ہم دیکھیں تو نیگٹیف سات آشاریہ اکتالیس 870 کا ہائے بنائی ہے باہون آفتا رہے ہی جس طرح ہے مارکٹنگ نیچے اتالیس ہزار پانچسو اکتالیس کا لو بنائی ہے جبکہ اوپر اٹالیس ہزار ایک سو چوالیس کا ہائے بنائی ہے پی پی لی بی ڈیٹا اس مطابق ہے فی پی لی پی ڈیٹا کے ساب سے اگر ہم دیکھیں تو جو بائنگ ہے مجوری بائنگ ہے وہ میوچل فنڈ کی ہے سیکنڈ نمبر پر اگر دیکھیں تو انڈیویجلز کی ہے سیلنگ سیٹ پر اگر ہم دیکھیں تو جو سب سے بڑی سیلنگ آئی ہے وہ بینکنگ سیکٹر کے آئی ہے اور سیکنڈ نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی جو سیلنگ ہے وہ انشورنس کمپنی کے ہے ناظرین یہ تھا مارکٹ کا ڈیٹا امید ہے یہ جو پورا ڈیٹا ہے جو پوری سیریز ہے جو معاملات ہم چلا رہے ہیں جو بھی موجودہ تیزی ہو رہی ہے مارکٹ جو اوپر جا رہی ہے مارکٹ میں جو ریزلٹ سیز ہیں اس وجہ سے مارکٹ جو ہے جو شیئر کے پرائسز میں وہ اوپر جا رہے ہیں تو وہاں پر کوشش کریں کہ جہاں چیز وہ یوٹیلائز ہو جائے ہو جائے وہاں پر جو ہے وہ ایکزٹ جو ہے وہ لازمی کیجے گا کوشش کیجے گا کہ جسے ہی کمپنی کا ریزلٹ آ جاتے ہیں تو وہاں پر پروفٹ ٹیکنگ کیجے گا مارکٹ کی ایک کہاوت ہے بائنگ بائی اور رومبر سیلون نیوز تو اس چیز کو بھی جو ہے ہمیں متنظر رکھنا ہے ان معاملات کو بھی متنظر رکھنا ہے جتنا بھی ہم انویسمنٹ میں فوکس کریں گے انویسمنٹ بیس جو ہے ہم جو ہے پورٹفولیو بنائیں گے تو اتا زیادہ اچھا ریٹرن لے کے جائیں گے لانگ ٹرم انویسمنٹ اگر ہم کریں گے تو اس کے جو ریٹرنز ہیں وہ کافی زیادہ اچھے ہوتے ہیں اس میں جو ہے کمپنیز ہیں اگر ڈیویڈنٹ بھی دیتی ہے تو بہت اچھا ہے وہ سونے پر سوہا گا ہے آئسنگ آن دے کیک ہے ناظرین اپنے دوستوں رشتہ داروں گردونوں کا خیال رکھیں گے شکریہ اللہ حافظ